اسلام علیکم ویڈیو میں میں اپنے امپیشنز کے جو پلانٹس ہیں ان کو ان دو بڑے گملہ میں شفٹ کروں گا جیسے کہ پریویسلی ویڈیو میں بناتے ہوئے آ رہا ہوں کہ ان میں تین پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہ دو پیچھے رکھے ہوئے ان میں تین پلانٹس لگے ہوئے ہیں تو یہ گملہ ان کے لئے بہت زیادہ چھوٹا ہے اور میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جیسے کہ نرسٹری والے نے کہا تھا یہ پرینیل ورائٹی ہے تو اس کو پورا سال سردیوں تک اس کو اپنے پاس روکنا ہے تو دیکھتے ہیں یہ جرنی کہاں تک جاتی ہے یہ پلانٹس کب تک میرے پاس سروائب ہوتے ہیں تو یہ ہے آج کی ویڈیو کے ایجنڈا اور یہ دو گملے رکھے ہوئے ہیں نرسٹری والے نے مجھے کہا تھا کہ یہ بھی صرف صرف خاد میں لگے ہوئے ہیں اور آپ بھی ان کو خاد میں ہی لگائے گا تو میں اس وقت ان دونوں پوٹس کو فیل کروں فرس سٹیپ کیا ہوگا کہ دو بڑے گملے یہ اچھا خاصے بڑے ہیں اب ان کے اندر میٹی ڈالنی تو ٹونٹی پرسنٹ میں اس کے اندر میٹی ڈالوں گا جب آلو میٹی جس کو کہتے ہیں یا گارڈن سوائل کہتے ہیں اور ایٹی پرسنٹ اوجرے کی خاد ان کو اچھے طریق سے مکس کروں گا اور اس کو فیل کروں گا تو تھوڑی سی میں اس کے اندر ڈال دی ہے مزید میں اس کے اندر فیلنگ کر رہا ہوں پھر نیکس سٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیا کروں موسیقی 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 یہ میں نے گملے بھر دیا ہیں دونے اور میرے پاس کھات کھٹم ہو گئے تھی تو میں نے اس لئے تھوڑا سا جو ٹاپ کا ایریا ہے وہ میں نے مٹی سے بھر دیا زیادہ تر اس کے طرح مٹی ہے کھات کم ہے تو یہ ہو گیا اب اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کے آگا کہ ان کے اندر میں تھوڑا سا اورگینک فرٹیلائزر ڈالوں گا جو کہ این پی کے ہے میرے پاس ایک کافی پرانا فلاور این روز فرٹیلائزر رکھا ہوا تھا جو کہ پھولوں کی پروموٹ کرتا ہے تو وہی چیز میں اس کے اندر تھوڑی سے ڈال رہا ہوں تاکہ اس کے اندر جو ان پی کے کی نیوٹریشنز ہیں وہ اس پران کو مل جائے تھوڑا سے ڈالوں گا صرف اتنے بڑے گملے میں ون ٹیبل سپون کیونکہ اس کے اندر بیسی خات کو کونٹینٹ بہت زیادہ ہے تو بس اس کو خات سے ہی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سروائب کرنا ہے بس اب اس کے بعد ایک سٹیپ کیا ہوگا کہ گملے نکالیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کے روٹس ہیں اس کو بہت آرام سے کہ پلانٹس خراب نہ ہوں ان کو فوراں سے اس میں لگا دیتے ہیں اور جو اس کے خات اس کے اندر تھوڑی سے رہ گئی ہے وہی میں اس کے اندر ڈال لیتا ہوں اور اب اس کو میں نے ایسے پاس بہت آرام سے اس کو میں نے رکھ دیا تاکہ یہ ڈسٹرپ نہ ہو بلکل بھی تھوڑا سا تو پلانٹ کو شوک لگتا ہے مائنر سا لیکن جتنے کم سے کم کوشش کرنے اتنا اچھا ہے تو بیورس یہ ہمارے پوٹس اس کے اندر شفٹ ہو چکے ہیں اب اس کے بعد تھوڑی سے جو ٹاپ سے خالی ہے میں اب وہ فیلنگ کروں گا اور بس یہ فائنل ہو گیا اب تو بیورس یہ ہمارے پوٹس اس میں شفٹ ہو چکے ہیں اور بس یہ سیمپل سا طریقہ تھا اب اس کا میں پانی ڈالوں گا بھر کے تاکہ پوری مٹی اس میں سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد اس کو اسی جگہ پر رکھوں گا یہاں پر دو تین گھنٹے کے سن لائٹ آتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ سن لائٹ گزر کے چلے جاتی ہے تو یہ تھا اس کا چھوٹا سا طریقہ اور جیسے کہ آخر میں ایک بات بتاؤں گا کہ یہ پلانٹ سنیسٹری سے لے کر آیا تھا تین دن میں نے ان کو اپنے پاس ایسے ہی رکھا اس کے بعد اس کو ٹرانسپرانٹ کیا ہے کیا فائدہ ہوا کہ ایک تو عمومن لوگ لے کر آ جاتے ہیں پلانٹس گھر پہ اور وہ خراب ہو جاتے ہیں اچانک سے تو کیا ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے اس وجہ سے میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ اپنے پاس اس کو ایسے ہی رکھیں پھر جو کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کریں تو میں نے بھی ان کو ایسے ہی رکھا تین دن بعد ان کو میں نے ٹرانسپرانٹ کیا الحمدللہ اب تک یہ بالکل صحیح ہیں تو یہ ایک ٹپ تھی آخر میں جو کہ میں نے بتانا چاہے تو اب بس اس کو دیکھتے ہیں اس کی گیسٹ پروگریس جاتی ہے امید ہے کہ یہ تھوڑا سا اچھا گروہ ہو جائیں پھر اس کے بعد ان کو سائٹ پر رکھ دوں گا پھر سردیوں تک یہ میں پس چل جائیں تو ٹائم لی ان کو ابزرف کرتے رہا ہوا تو بس یہی تھی آج کی ایک ویڈیو پھر انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے کسی اور پلانٹ کے ساتھ خیال لکھئے گا اپنا اللہ حافظ